ہیلو نمشکار آدھ آپ کیسے ہیں آپ اپنا گھٹ فیل میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں بھرواں سبجی مرچ والی بہت ہی چٹ پٹی مسالی دار جو آپ کو آج آنے آلیوے بہت ہی زیادہ پسند دیئے تو میں نے آج مرچی کی سبجی بنائی ہے تو دیکھتے ہیں اس کو بنانے کا پروسس کہ یہ مسالی دار مرچی کی بھرواں سبجی کس طرح سے بنائی جائے گی تو میں نے اس سبجی کو بنانے کی لیے کچھ سامہ لیا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ سبجی کس طرح سے تیار کی جائے گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے لیے ہیں ڈھائی سوڑا بھری مرچی لیے ہیں یہ موٹی والی لیے ہیں جو کمتی کی ہوتی ہیں اور یہ اس کا جو سبجی ہے بہت ہی بڑیا بنے گی آپ اسی طرح کی مرچی لیجئے ساتھی لیے ہیں پانچھے میں نے یہ اولے ہوئے آلو لیے ہیں اور مرچی آلو ریڈی ہیں اور ساتھی میں نے دو بڑے سائج کی کوئی مرچی کے بھرنے کے لیے ہم پہلے مرچی کا مسائلہ ریڈی کریں گے جو ہری مرچی ہیں ان کو ایک الگ پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں اور اب بنائیں گے ہم اس کا مسائلہ تو سب سے پہلے جو ابلی ہوئے آلو ہیں ان کو ہم اس طرح سے میس کر لیں گے توڑ لیں گے انہیں تو میں ان کو پہلے توڑ لیتی ہوں اور ان کو توڑنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسائلے تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے بھونا ہوا زیرہ ڈال دیتے ہیں بہت ہی بڑی آج سا خوسبو آئے گی اور ٹیش پی بڑی آئے گا اور تھوڑی سی اس میں ڈالیں گے لال مرچی مسائلے کے اندر اور اس کے بعد میں ایک چھٹکی اس میں ڈالیں گے ایک چھٹکی چھوڑیں گے تڑکے کے لیے اور کٹا ہوا ہرا دھنیاں لے لیتے ہیں اور اس تب کو ہم مکس کریں گے اور مکس اچھی طرح سے میں نے کر لیا ہے اور اس کا پیسٹ بھرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو میں جو اس کی مانے سٹفنگ بنائی ہے تو اسے ہم بھریں گے سب سے پہلے ہمیں جو مرچ لی ہے موٹی والی اس میں ایک کٹ لگانا ہے تو کٹ آپ ساپدھانی سے لگائیے گا تو میں نے اس میں ایک پیچ پیسے کٹ لگا لیا ہے اور اس مرچی کا موہر تھوڑا سا کھوڑ کر اس میں ان کو سٹفنگ کو پھل کرنا ہے تو ساری جتنی بھی آسانی سے آجائے آجو باجو کر کے آپ اچھی سے اس میں یہ مسائلہ بھڑھ دیجئے تو میں ان کو اس طرح سے انگلی اندر کر کے بلکل بڑھیا تریسی ایک طب میں نے مسائلہ اس کالو کا اس میں بھڑھ دیا ہے اوہ نو میں تو بھولی گئی اس مسائلے کے اندر میں نے نمک تو ڈالا ہی نہیں سوری 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 تو میں اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر لیتی ہوں اور جو مسائلہ میں نے بھڑا تھا وہ سے نکال کے اور اس میں اس میں نمک ڈال لیتی ہوں سوری کبھی کبھی ہو جاتا ہے دبانگ تھوڑ ڈشٹر ہو جاتا ہے تو گلتیاں اکثر کچن میں ہو جاتی ہیں تو میں نے مسائلہ نکال لیا اور مکس کر کے نمک میں نے اور دوبارہ سے مسائلہ اس میں ڈال دیا ہے تو سارا مسائلہ ہم اسی طرح سے مرچی کے اندر پھل کر لیں گے تو مرچی کو کٹتے جائیں گے اور اس کے اندر ہم اسی طرح سے آلو کا یہ مسائلہ ڈالتے جائیں گے اور آج کی جو بھروا مرچ ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی تو آپ کنٹیونی رہیے اس ویڈیو کے ساتھ تو بس اس طرح سے بلکل بھری ہوئی مرچ ہم ریڈی کرتے جائیں گے بس بیچ میں سے کٹ لگانا ہے مرچ کو الگ نہیں کرنا ہے تو بس کٹ لگاتے ہوئے ہم اس کے اندر مسائلہ ڈالتے جائیں گے اور مرچی کا مو اکتما ٹائٹ بن کر دینا ہے تاکہ مسائلہ اس کے باہر نہ نکلے اور جو بھی مسائلہ بچا ہے آپ اس سے روٹیاں بھی کھائیں گے تو روٹی بہت بڑیہ لگتی ہے روٹی کے چاہتے ہیں مسائلہ کھانے میں اور اس کا پراتھا بھرت روٹی بنا دیا ہے تو بس اس کو بناییں گے سب سے پہلے گیس کچھ کر لیا ہے میں نے گیس میں ڈالیں گے ہم سرریوں کا تیل تو دو بڑی چمچ میں نے سرسوں کا تیل ڈال دیا ہے اور گرم ہو گیا ہے تیل تو سرسوں کا تیل گرم ہونے کے بعد ہلivedی اور ساتھی ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر، آمچور پاوڈر، لال مرچی پاوڈر ساتھ ہی لیا تھا میں نے نمک ڈال دیں گے مصالے میں ہم نے نمک ڈال کیا ہے اور اب اس میں اس گریوی میں بھی ہم ایٹ کریں گے تو سب کو مست کر لینا ہے مست کرنے کے بعد میں اس مصالے کو اچھے سے بھوننا ہے پانی ہم اس میں بلکل بھی نہیں ڈالیں گے تو آپ دے سکتے ہیں مصالے سے جو اوائل ہے وہ سیپلٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی بڑیاں خوشبو آنے لگی ہے بس تھوڑا سا اس مصالے کو بھی اور پکائیں گے تھوڑا سا اور پکا لیتے ہیں بس دو ملک کے لیے اور پکائیں گے تو آپ دے سکتے ہیں کہ بلکل بڑیاں سے مصالہ بھون گیا ہے اور جو مصالہ ہے تلہ چھوڑنے لگا ہے اور جو اوائل ہے وہ بھی مصالے سے الگ ہونے لگا ہے تو بس اب اس میں جو ہم نے مرچی لی تھی اس مرچی کو ہم اس میں اویٹ کریں گے بس اس طرح سے اس میں پانی ہم بلکل نہیں ڈالیں گے اس طرح کی مرچیاں بنائیں گے تو آپ کی مرچی زیادہ دن تک چلے گی بھی اور ٹیسٹ بھی بہت بڑیا آئے گا اور اگر آپ نے اس میں پانی اٹھ کیا تو جو مرچی ہے اس میں ایدم پانی پانی سا ہو جائے گا اور جو مرچی کا جو کور ہوتا ہے وہ بھی اکتم تھوڑا پانی پانی کا سا ہو جائے گا اس میں کھانے بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا تو آپ بس بلکل لو اور میڈیوم فلم پر مسالے کا دھیان رکھتے ہو کہ مسالہ آپ کو جلینا اسی حساب سے آپ اس میں بلکل لو فلم پر میں بنا رہی ہوں اسے مسالہ بلکل بھی نہیں جلنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو تری مرچ پکانے کے بعد میں اس کو الٹ پک کر کے آپ اچھے سے مرچی کو پکا لیجئے جو مرچی کا اوپر والا جو کور ہے وہ سوفٹ ہو جانا چاہیے تو میں سبھی مرچی کو پلٹ دیتے ہوں تاکہ یہ اوپر نیچے سے اچھے سے اس کا جو کور ہے مرچی کا وہ پک جائے اور جو مسالے کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس آلو کی مسالے کے اندر بھی آنا چاہیے تو بس دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین چار مٹ کے لیے میں نے اور پکایا ہے جو اوپر والا کور ہے وہ ایک طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی بڑیا اس کا کلر لگ رہا ہے مرچی کا اور اس طرح سے آپ بھرما مرچی بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کور بھی سوفٹ ہو گیا ہے تو بس بلکل لو فلیم میں نے کر رکھا اس کا اور اس پر ڈال دینے دھنیا پتی سبجی بن کے بلکل ریڈی ہے آپ کو اگر میری ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اگر آپ میری چینل پر آج پہلی بار آئے تو کلی جی میری چینل کو سسکرائب آپ کم سے کوئی بھی کوشن پوچھنا ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں جرور سے پوچھے گا میں آپ کے ہر کوشن کا جواب دوں گی بابائے سیو چیک کر میڈوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں پلیز مجھے جرور سے ریپلائی کریئے ویڈیو کو بنانے میں بہت بہنت لگتی ہے اور تھوڑی تو ایک لائک تو بنتا ہے اس محنت کے لئے تو بابائے سیو اور ملتے ہیں آپ سے اور مرشی کو دیکھا موں میں پانی آرہا ہے بابائے سیو موسیقا